اچھا اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ولی کا نور بیٹے میں گیا وہ بھی نورانی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ کسی کافر کی اولاد میں کفر جائے گا اگر اس فارولے کو حق مان لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب تو کافر تھے نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا تمہارے ولیوں کا نور چلا گیا اُن کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کا نور نہیں گیا اُن کے بیٹے میں تی جی گلانی، اگر ایک ولی اللہ ہے اُس کا نور اولاد میں چلے گا یا بس ولی اللہ تک رہے گا یہ جو نور ہوتا ہے نا یہ جاکے روحوں کے اندر جاتا ہے، یہ روحوں میں داخل ہوتا ہے، اِس کا ٹھکانہ روح ہے اور جو اولاد ہوتی ہے اُس کا تعلق روح سے نہیں جسم سے ہوتا ہے تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا نبی بنے گا اور ولی کا بیٹا ولی بنے گا اچھا اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ولی کا نور بیٹے میں گیا وہ بھی نورانی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ کسی کافر کی اولاد میں کفر جائے گا، اگر آپ میں نور ہے اور آپ کی اولاد میں نور چلا گیا تو پھر جو کافر ہے اُس کی اولاد میں تو کفر جائے گا نا یا نہیں اگر اِس فارمولے کو حق مان لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب تو کافر تھے نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا تمہارے ولیوں کا نور چلا گیا اُن کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کا نور نہیں گیا اُن کے بیٹے میں نہ نو علیہ السلام کا نور گیا ان کے بیٹے میں اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کفر گیا ابراہیم میں یہ قانون اللہ کے نہیں ہے یہ ملوکیت نہیں ہے ظاہری دولت جو ہوتی ہے وہ باپ کی بیٹے کو مل جاتی ہے پوتے کو مل جاتی ہے ظاہری دولت لیکن یہ جو باطنی مرتبہ اور مقام ہوتا ہے یہ اللہ کی دین ہے اس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے ہاں اگر اللہ چاہے کہ اس کے باپ کو میں نے ولی بنایا اس کے بیٹے کو بھی میں ولی بناوں گا تو وہ کر سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہے لیکن یہ قانون نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے جیسے کہ سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کا ایک بیٹا تھا عبدالرزاق دنیا جانتی نہیں لیکن ان کا یہ بیٹا سلطان الفقرہ تھا غوثِ پاک کا بیٹا سلطان الفقرہ کا بیٹا سلطان الفقرہ ہوا ہے لیکن کیوں ہوا ہے اللہ نے چاہا اللہ چاہے گا تو ہوگا کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ولایت تو ایمان سے بڑی چیز ہے یہ ضروری نہیں ہے از خود ولی کا بیٹا ولی ہو جائے از خود نہیں ہوتا ہاں اگر اللہ نے بیٹے کے مقدر میں بھی ایمان لکھا ہے تو پھر وہ باپ کی صحبت میں استفادہ حاصل کر لے گا یہ تو رب کے اوپر ہے جس کے مقدر میں رب نے ہدایت لکھی ہے صرف وہ ہدایت پر آئے گا مَا يَهْدِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتِدِ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت والا ہوتا ہے تمہارا باپ ولی ہے یا کافر ہے اس سے تمہارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کا جو مقدر ہے وہ بڑی اکتی چیز ہے جو مقدر ہے نا سرکار نے مجھے ایک ایسی بات فرمائی کہ میرے پاؤں جو ہے اکھڑ گئے مجھے صرف ایک جملہ فرمایا کچھ لوگ سرکار کے پاس بیٹھے تھے میں دروازے پہ کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنے خوشنصیب لوگ ہیں روزہ نہ آکے بیٹھتے ہیں سرکار وقت دیتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ سرکار نے میری طرف مخاطب کر کے کہا کہ یہ مت دیکھنا کہ میرے قریب کون کتنا بیٹھا ہے یہ آج کا منظر ہے ہو سکتا ہے کہ کل یہ قریب نہ بیٹھا ہو ہم بھی اس سے بات کر رہے ہیں وہ ہم سے بات کر رہا ہے ہم اس سے خوش ہیں وہ ہم سے خوش ہے لیکن یہ آج ہے ہو سکتا ہے یہ کل نہ ہو ضرور نہیں ہے کہ جو آج تمہارے ساتھ ہے کل بھی وہ تمہارے ساتھ رہے گا مقدر ایک ایسی چیز ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اب بات آجاتی ہے سرکار کی صحبت کی پھر کہ چلو جی مقدر فلان بندے کا خراب ہے تو سرکار کی صحبت میں ٹھیک نہیں ہوگا وہ ہو سکتا ہے لیکن جس کا مقدر خراب ہے اس کی نیت تو ٹھیک ہو اس کا بیہیوئر تو ٹھیک ہو وہ طلبگار تو بنے اگر اس کی نیت بھی ٹھیک نہ ہو اس کا کردار بھی ٹھیک نہ ہو جس نے اس کی تقدیر بدلنی ہے اس کا عدب بھی نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا بھئی آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے اور آپ کو ڈاکٹر پسند نہیں ہے تو پھر علاج کیسے ہوگا آپ کو ڈاکٹر نے علاج کیسے ہوگا آپ کو ڈاکٹر نے علاج کیسے ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی